موسیقی 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 امین خدا ان کا شکر ہو تشریف رکھے ہم نے تلاوت کیا اور جس حوالہ کو آج ہم نے پڑھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فاہم کرو بزرگوں اور ملک تمام بشندوں کو خداون اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو یہ حوالہ ابھی بھائی نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اب یہاں پر خدا جوئی نبی کو ایک خاص میسج دیتا ہے ایک خاص خدا ایسی بات دیتا ہے جس کو خدا پورے ملک کے اندر تمام اپنی قوم کے لوگوں کے اندر اس بات کو دیکھتا ہے اور اس قمی کو محسوس کر کے خدا اپنے بندہ سے اپنے نبی سے کلام کرتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے میری قوم جو ہے جو اسرائیلی قوم ہے جس کو اسرائیلی کہا جاتا ہے جس کو دنیا کے ملک جانتی ہیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں آج ہم خدا کے لوگ ہیں آمین آمین یہ بات آج خدا میرے لیے اور آپ کے لیے کرتا ہے اس وقت خدا نے ان لوگوں کے لیے بھاگ کی لیکن خدا کا کلام کل آج بلکہ ابر تک اچھی ابر تک یقصہ ہے آنے لیے آج خدا کا کلام میرے لیے اور آج کے لیے کھل رہا ہے یہاں پر خدا اپنے نبی کے ذریعے اپنی قوم تک جس بات کو گنچانا چاہتا ہے اس میں تین چیزیں موجود ہیں کتنی چیزیں تین چیزیں تین باتیں ایک میسیج کے اندر موجود ہیں نمبر ایک خدا یہ کہتا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ میرے سامنے روزہ رکھے گریہ ساری کریں فریاد کریں اور یہ اس وقت روزہ نہیں رکھنا جب روزے آئیں گے میں نے اس لیے اس سے روزوں سے حق کے اس بات کو آج شیر دیا ہے تاکہ آپ کے کون سکر میں یہ نہ ہو کہ روزے چاڑ رہے ہیں اس لیے روزے در پاک پاک جب کلام سنا رہے ہیں خدا یہاں پر کون سکر بھی کلین کرنا چاہتا ہے یہاں پر خدا یہ بات بدانا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں کیونکہ کلام میں لکھائے کر خدا نے اسرائیل کو اپنا بیٹا کہا تھا تو جو بیٹے کی اولاد ہوتی ہیں جو آگے پوتے پوتی ہوتی ہیں نواز سے نواز سے ہوتی ہیں آگے جو اولاد ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ پہلی رکھتے ہیں تو خدا اب یسو کے وسیلہ سے ہم جو بچائے گئے ہیں اور یسو کے وسیلہ سے ہم خدا کی فیملی کا ایک حیثہ ہیں خدا کے خاندان کا ایک حیثہ ہیں آلیلویہ ہم دنیا میں اپنی اپنی فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں بلون کرتے ہیں لیکن جب ہم یسو مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یسو مسیح کو قبول کرنے سے ہم ایک ایسی جماعت بن جاتی ہیں ہمیں کیسی جو ہے وہ کلیسیا جس کو کہا جاتا ہے وہ ایمان در لوگوں کی جماعت ہے آمین آمین ایمان در لوگوں کا ایک گروپ ہے تو ہم اس گروپ کو ببلیکلی خدا کی اولاد کہتے ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹے کی نواز آمین آلیلویہ 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 ہم خدا کی خدا جس کو کہتے ہیں جب ہم جسمانی زندگی کو چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک ایسے گروپ میں آ جاتی ہیں ایک ایسے محفل میں آ جاتی ہیں ایسے لوگوں میں آ جاتی ہیں چونکہ جسم کے رشتوں سے ہٹ کر سپیچلی ریلیشنشپ ہوتی ہے رشتہ ہوتا ہے روحانی رشتہ آمین آمین کونسا رشتہ روحانی رشتہ ہوتا ہم کا اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کو جسمانی رشتوں سے الگ طور پر رسپیکٹ گی جاتی ہے اور الگ طور پر محبت ہی جاتی ہے حالیلویہ کیونکہ بائبل میں اس کو پروف کیا گیا اور ابھی ہم اس کو سیکھتے ہیں اب جب میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسا گروپ ہے تو خدا کلام کر رہا ہے اس بات کو نوٹ کر رہا ہے کہ میری قوم اس ٹارگٹ سے اس مقصد سے اس کام سے جو میں نے زمہ لگائی ہے اس سے ہٹ چکے ہیں اس سے دور جا چکے ہیں وہ بہانی محفل کے اندر نہیں آتے جس کی وجہ سے خدا یوئل کے ساتھ یہ کلام کرتا ہے حالیلویہ اب خدا کہتا کیا ہے میں پہلی کلیسیہ کے تلق سے یسو مسیح کو قبول کرنے کے بعد جو پہلی کلیسیہ تھی ان کی روڑین آپ کو تھوڑی سی بتانے چاہتا ہوں وہ جو اپنے اپنے کھرانوں سے نسلوں سے فرقوں سے مساہب سے نکل کر یسو کو قبول کر کے یسو مسیح میں آتے تھے یعنی مسیح ہی ہوتے تھے مسیح کو قبول کرتے تھے اور مسیح کا بدن بنتے جاتے تھے اس کی کلیسیہ بنتے جاتے تھے وہ لوگ امام در لوگوں کے اندر آ کر سب سے زیادہ جس چیز کو سیکھ کر خوش ہوتے تھے وہ روزہ اور دعا تھے کیا تھی روزہ اور دعا اب یہ جو پہلے یسو کے شگیر دون جو ایک سو بیس کی جماعت تھی ان کو جب رن قدس ان پر نازل ہوا رن قدس کی قدرت سے وہ بھر گئے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کے اندر ایک الگ تبدیلی آئی جو کبھی ان کے زندگی میں پہلے ہی نہیں آئی اور وہ یہ تبدیلی نہیں تھی کہ دستگی کے لیے رنگ اور اور پھر آگے دس مہینے کے لیے رنگ ایسی تبدیلی نہیں تھی اگر وہ دنیا کی زندگی سے ڈیڈ ہو چکے ہیں میں بات کر رہا تھا کہ پہلی کلیسیا جب آتی تھی تو وہ دیوپاؤں کو وہ دیوپاؤں کو دیوپاؤں کو چھوڑ کر آتے تھے اور یہاں پر ان کو ایک ایسا معبود ایک ایسا قرآن ملتا تھا جس جس کی وہ آباؤں سن سکتے تھے اور جس کے سامنے وہ کول کر فریاد کر سکتے تھے آمین آمین آلیلیہ آلیلیہ اس لیے وہ یہ دیکھنے تھے کہ کیسے یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ہم پچاس سال کی عمر کو حاصل کرتے ہیں اور ہم اپنی دیوپاؤں کے سامنے ہم اپنے معبود کے سامنے بکرے قربانیاں چڑھانے چڑھاتے تھے لیکن ہم نے کبھی بھی ایسے موجزات ایسی باتیں ایسے کام نہیں دیکھے اور اس یسو کے وسیلہ سے جس کو ہم نے قبول کیا ہے ہم ہر روز نئے موجزات دیکھتے ہیں لیکن ان موجزات کو لینے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو بہار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ کنٹینیو سپیچر رکھنے کے لیے چاری لوحانی رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے انہوں نے تمام قوانین کو پورا کرنا پڑے گا وہ یہ دیکھتے تھے کہ بلا کر یہ موجزات کیسے ہوتے ہیں بلا کر یہ موجزات کس طرح ہوتے ہیں یہ انائیم پین کس طرح ان کے اپنے ٹھہرتی ہے وہ یہ نوٹ کرتے تھے جیسے وہ کلیسیا کے حصہ بنتے تھے آگے کلیسیا کیا کرتی تھی ہر دوسرے تیسرے دن جب ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا وہ روزہ رکھنے تھے مثال کے طور پر ان کے پاس آج انہوں نے کہیں جانا ہے یا کہ نہیں رکھ سکے تو کال ٹائم ہوں رکھنا ہے روزہ وہ چانس مس نہیں کرتے تھے وہ محبت کو سمجھ چکے تھے جو خدا نے یسو کے وصیلہ سے ان کے ساتھ کی تھی آلیہ آلیہ بہلی گلیسیا یہ کام کرتی تھی کہ وہ چھت بھی ان کے پاس موقع ہوتا تھا تائم ہوتا تھا وہ اپنے کلعہ کی محبت کو زیادہ قریبی حاصل کرنے کے لیے اس چاہت کو اس پیار کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کا پیار اس کی چاہت وہ ہے جو بھرکتیں ہیں ان بھرکتوں کو مزید حاصل کرنے کے لیے وہ دہرائی بھی جاتے تھے وہ زیادہ دیپلی جاتے تھے اور دیپلی جاتے کے لیے ان کو طریقہ کارجبائی بھرکتوں سے سمجھ آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جب بھی تائم ملتا تھا سب سے پہلے وہ دعا قرآن دیتے تھے اور اگر ان کے پاس زیادہ قرآن ہے تو دعا کے ساتھ وہ روزے قرآن دیتے تھے وہ کبھی بھی چانس مست نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ہر روز ہر وقت ان کا دھیان قدامن کی طرف رہتا تھا ہر روز ان کی طرف قرآن میں بھرتی جاتی تھی ہر روز اور رفاقوں میں بھرتے جاتی تھی اور جیسے جیسے وہ روز دعاوں میں بھرتے جاتی تھی ویسے ویسے دنیا کو تکیل کرتے جاتی تھی ویسے ویسے دنیا کے در تکیلی آتی جاتی تھی جہاں جہاں جاتے تھی وہاں پر لوگوں کے اندر ایک عجیب حجر پیدا ہو جاتی تھی لوگ اگر معبودوں کو چھوڑ کر گناہ کے بیٹے یسو کو قبول کرنا شروع کر دیتے تھے اس پر امان دانا شروع کر دیتے تھے اس پر فروسہ کرنا شروع کر دیتے تھے کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ یسو نے بہات رہتی ہیں تو خدا ان کے احیر کر دیتا ہے ان کے قریب آتے تھے تبقریب آتے تھے تو ان کو ایک ہمونہ ملتا تھا دعا روزا حالیلیہ حالیلیہ کیا ہمونہ ملتا تھا حالیلیہ اب خدا شروع سے اپنی قوم کو اس تعلیم پر جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتا ہے آمین پہلی کلیسیا کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کی یہ تعلیم تھی اور جیسے جیسے کلیسیاں بڑھتی گئی تبدیلی آتی گئی جیسے جیسے تکنیکس جو ہیں وہ انوال ہوتی گئی جیسے جیسے دنیاوی خیالات دنیاوی جو باتی ہیں وہ شامل ہوتے گئی اصل کر ان کے در ویسے ویسے خدا کی حضوری کو پر جاتی گئی ہٹتی گئی انسانوں سے دور ہوتی گئی کیونکہ جس پیمانے سے خدا ناپتا ہے اس پیمانے سے جب وہ ناپ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس میار پر مورے نہیں اتر دے گئی this is a reason آج ایسا کیوں ہے کسی نے مجھے ایک question کیا کہ بینی ہن اگر قریب بھی جاتا ہے تو لوگ مطلب کتنا مسا ہوتا ہے کہ لوگ اچھلکا کہیں کے کہیں گئی جاتے ہیں reason 20 سال پہلے میلین نے بتایا آپ کو قیدہ تھا کہ میں سارا دن خدمت مطلب کی سارا کام جو بھی اس کی ڈیوٹی جو کچھ بھی اس نے کرنا کرنے کے بعد پانچ گھنٹے دعا کرتا ہوں کتنی پانچ گھنٹے کتنی پانچ گھنٹے دعا کرتا ہوں اور پانچ گھنٹے دعا کرنے کے بعد وہ کہتا ہے مجھے احتمنان ہوتا ہے کہ اب میرا بینک بیلنس پریر کا جو بیلنس ہے وہ پورا ہوا پھر جا کے اس کو تسلی ہوتے ہیں اس وجہ سے خدا انسان کو پرماننٹ ایک لیول پر چلانا چاہتا ہے ایک ترتیب میں رکھنا چاہتا ہے واپس آتے ہیں جس کو ہم نے پڑا ہے اس میں خدا یہ بات فرماتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے آمین ہمیں کیا رکھنا چاہیے روزہ وہ جس میں آپ سب کچھ بھول کر خلان کی حضوری میں کھو جائیں آمین آمین آلیلیہ آلیلیہ یہاں پر خدا ایک گھرہ کرتا ہے کہ میری قوم اس پوائنٹ سے ہٹ چکی ہے جس پر میں اس کو لانا چاہتا ہوں آمین آمین اور وہ یہ ہے جو بسک لیسیا کرتے تھے جو پہلے اماندر کرتے تھے وہ روزوں کو کاؤنٹ نہیں کرتے تھے سال میں چالیس روزے آتے ہیں اور انہوں نے سال کے اندر ہو سکتا ہے دو سو چالیس روزے رکھ لی آمین آمین ہوتا کیا تھا کہ جیسے وہ روزہ رکھتے تھے ویسے ان کی تڑپ جو تھی ہمیں اماندار کے اس لیول کو سمجھنا پڑا سنوری ہے حالیلیہ خدا کو یہ گیرہ ہے یہاں پر خدا یہ چیز سکھانا چاہتا ہے چودھویں آیت اندر جو ہم نے دیکھا روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو یعنی وہ دن جس میں آپ کی مقدس گفتگو ہو آپ کے خیاب مقدس ہوں آپ کی سوچ مقدس ہوں آلیلیہ آلیلیہ اب خدا یہ کہتا ہے کہ ہمیں روزے کے لیے ایک دن جو ہے وہ مقرر کرنا چاہیے آلیلیہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں کم از کم ہوتے میں ایک روزہ رکھنا ضروری آمین اور اس روزے نہ تو ٹک ٹوک کو دیکھنا ہے تو نہ ٹک ٹوک کو بنانا ہے آمین آمین نہ ویڈس اف تیم ضائع کرنا ہے تو نہ فیس بک دیکھ میں ٹائم ضائع کرنے کی ٹیکنیگ کی بات کر رہا ہوں پہلے چیز خدا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں وہ روزہ رکھ دوسرے پات روزہ رکھنے کا طریقے کار کیسا ہے خدا یہاں پر کلیر جو بات بتاتا ہے روزہ کے لئے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فراہم کرو کیا کرو مقدس محفل فراہم کرو مقدس محفل آلہیہ مقدس محفل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے سپیچل لوگ رفاق روحانی محفل آمین مقدس محفل جو بائبل کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ایسے لوگ جو روحانی چیزوں کو سمجھے ہیں اور اس کے باتے میں گفتگو ہوتی ہو ایسی جہاں پر جس جگہ پر جھوٹے نہ لگتی ہو بلکہ جہاں پر صرف سپیچ اور گفتگو ہوتی ہو لیکن ہم وہ جگہ ڈھونتے ہیں جہاں پر ہم انٹرٹینمنٹ بھی لے ہم وہ جگہ ڈھونتے ہیں جہاں پر ہم انجوائی کر سکے وہ لوگ ڈھونتے ہیں جہاں پر ہم انجوائی کر سکے اگر ہم اس جگہ پر جہاں پر آ چاہتا ہے اس جگہ پر آ جائیں کیونکہ مقدس محفل کا ہونا ضروری پہلی بات روزہ رکھنے کے بعد روزے رکھنے مانے ایک جگہ پر جمع ہو دوسری بات روزے رکھنے مانے ایک جگہ پر جمع ہو اور ایک دوسرے قساب آنی باتوں پر شیف کریں سپرچولی محفل کو چھوڑ کر فرق آتا ہے کہ نہیں آتا اور نہیں تو بائبل پروف کر رہی ہے یہ حوالہ ثابت کر رہا ہے محانی محفل فراہم کرو اس کا مطلب بائبل کہتی ہے اس کے بغیر ہم گر جائیں گے آمین یہ میں نہیں کہہ رہا بائبل کہہ رہی ہے اس کے بغیر اوپر دیکھ رہا ہے اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے وہ چھپا جو کسی کو نہیں پتا وہ بھی چانت ہے ایسا ہے کہ نہیں یہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خدا کو وہ لوگ پسند ہیں جو آئیں اور اقرار کریں گھرے آزار کریں خدا یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ آئیں گھرے آزاری کریں اور خدا کی حضوری میں چھکیں اور سرف رازی کو پھر سے پانی مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں آئیں ہوں تے خدا نظر کیا کرتا ہے نہیں نہیں تو اینج کیوں کی تا ہے لکھے خدا کیا کہتا ہے جب ہم آتے ہم اسے معافی مانگتے ہیں جی خدا کیا کرتا ہے آن جی کیا کرتا ہے آن جی بہن آزاری کیا کرتا ہے خدا خدا ہمیں پھر اپنی باہوں میں لے لیتا ہے حالیلوی لیکن اس وقت جب ہم اکرام کرتے ہیں اس لیے بات جو میں آپ بتانے مالا ہوں اس آیت کے اندر لکھا ہے کہ ملک بزرگوں کو سمتائم ہم سوچ سے ہیں میں بڑے کام نے مالک میں بھٹا بندہ ہوں میں سارا کچھ بیکنا چاکنا ہوں میں جو ساری چیز دی فکر میرے کو نٹائے بچے جنہیں بچے جا کے دعا کر ہوں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر بائیول کہہ رہی خدا اپنے خدا کے کیا کرو گھر میں کہاں اپنے اپنے گھر میں جی کہاں پر کہاں پر جمع کرنا ہے وہی اگر آپ کا بزرگ سپیرچولی گرہ ہے اس کو بولیں اس کو قائد کریں کہ ہمیں مقدس نحفل کے اندر جو ہے خدا کے گھر میں جمع ہونا ہے آلیلیہ آلیلیہ کسی سا سرمن ایک خدا کی آواز ہے خدا کہتا ہے کہ بزرگ بھی آئیں اور بزرگ کو لائے جائے اور اس کے بعد ملک کے تمام مشندوں تک آن بزریا ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو سپیرچولی ہیں ہم وہ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں جن کو خدا نے دنیا کے لوگوں سے الگ کر عبادت کا موقع دیا ہے ہمیں زندہ رکھا ہے ہمیں سلامت رکھا ہے ہمیں خوش یعنی ہیں ہمیں گھر دیا ہے ہمیں تمام تر خوش یعنی ہیں اس لیے کہ ہم لوگوں کو کہہ سکے کہ میں نے جب سے خدا کو قبول کیا ہے میری زندگی کے اندر میرے زہن کے اندر میری لائف کے اندر وہ تقدیلی اور سیٹسویکشن ہے وہ سکون ہے جو مجھے دنیا کی تمام پر مہموں کے اندر نہیں ملا اس لیے میرے بھائی میرے بزرگ میری بہن آو میرے ساتھ دیکھو مقدس مہموں کے اندر آکر دیکھو کہ خدا کیسی ہوتا ہے آمین آمین جب ہم جمع کریں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہماری فریاد کو سنے گا پہلی کلیسیہ یہی کام کرتی تھی روزوں میں دعاوں میں ٹائم گزارتے تھے رفاقت اتنی کیری ہوتی تھی آنسو بہاتے رہتے تھے ایک دوسرے کے شفا ایت کرتے رہتے تھے اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا جہاں جہاں وہ چاہتے تھے وہاں خدا اپنی قدر سے وہ کام کرتا تھا حالیلیہ اور اگر ہم بائبل کی ترتیب سے ہٹیں گے تو وہ بلیسسی نہیں بھی لے گی ہمیں یہ میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخری بات ہے صرف دو منٹ کی جو پریئر وارئر ہے جو دعا کو بندہ ہے جس ملک کے اندر سب سے زیادہ سپرچل لوگ پائے جاتے ہیں وہ پوری دنیا کا طاقتور روحانی ملک ہے اس لیے جو دعا کرنے والی محفل ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ایک جگہ پر دعا کریں گے اور دعی ملکوں کے اندر تبدیلی بلا سکتے ہیں ہمیں دعا کو بننا ہے کیا بننا ہے میں آپ کو پھر سے بتانا چاہتا مجھے خدا نے جب یہ رات کو کلام دیا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے سبح کلیسیا کو آویر کرنا اس وقت سے کہ کلیسیا کے اندر دوبارہ سے ہر ہفتے میں ایک روزہ تمام کلیسیا کے لوگوں کا ہونا چاہیے آمین ہفتے کا روزہ ہونا چاہیے اور جو دعا روڈی میں کم کر چکے ہیں لو پرابلم ہو گئی ہے تو یہ نہیں ہے گر گئے اٹھیں ایک سادھا سی مسال ہوتی ہے بندہ جاندہ جاندہ کپڑے بندہ سوچ ڈگا رہے ہون میں کی کروں تبیر کپڑے نے بڑھ گیا نے بھائی ایک بھائی چاڑو چھوڑ اٹھ گئے پھر کار دے جانا پوکھ لگی دھو کی کرانگے پوکھ دے گی نا فورا نہیں بڑی تیز پوکھ لگ کپڑے اگر آپ گئے نو پوکھ اٹھیں کپڑے چاڑو اگے میں ایک ایسی بھی محفل دیکھی شادی جا رہا سی تین دو بی بیاں دیکھ با ایسی ہے کہ چار چھوڑ پھر شادی چلے گا تو کیا ہوا انہوں نے جس ٹارگر پر جا رہے تھے انہوں نے اپنے ٹارگر کو مس نہیں کیا اگر ہم دنیا کو اپنی زندگی کے اندر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہی ہماری زمین پر بیوٹی ہے ہمیں مقرر کیا گیا زندہ رکھا گیا ہمیں پیسہ جمع کرنے کے لیے زندہ نہیں رکھا گیا بلکہ خدا ہماری زندگی سے دوسروں کو کچھ سکھانا چاہتا ہے زندگی